جی اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے فیمس یوٹیوبر رزا سممو موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں ان کی آنے والی ہے نئی فلم جان تو رزا سے ان کی فلم کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور بچے چیٹ کرتے ہیں چلتے ہیں رزا کے پاس کیسے ہیں رزا اللہ کا کرم بلکل ٹھیک ٹھاک فلم آ رہی ہے ایکسائٹی ڈومرز اچھا رزا یہ بتائیں گا کہ یوٹیوب سے جان تک سفر کیسا رہا یہ اس طرح سے ہوا کہ یوٹیوب میں میں ویڈیوز تو بناتا تھا ڈریکٹر سے بھی میں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے مجھے کیوں کنسیڈر کیا تو اس کا جواب بہی جواب ہوگا کہ اس کے لئے میرا جو کریکٹر تھا پزل اس کے لئے تم صحیح فٹ نظر آ رہے تھے پلاس میں نے اپنی ایکٹنگ کی جو سکل سے تو اس نے تو یوٹیوب ویڈیوز وہ شو کر دی تھی اور ایک ڈریکٹر کی تو آنکھ ہوتی ہے وہ دیکھ لیتا ہے تو یہ سفر ایسی اچانک سے ایک آفر آ گئی ایسے ہی شروع آ بھرنا میں تو اپنا یوٹیوب کر رہا تھا اچھا رزا یہ بتائیں گا کچھ اپنے کریکٹر کو الیبیٹ کیجے گا جو ٹریلر اور ٹیزر میں نظر آیا فازل کا کریکٹر وہ ایک ایسا شخص نظر آیا وہ شاید ڈرک ایڈک ہے کیا ایسا ہی ہے نہیں کریکٹر میں اس طرح تو کہیں مینشن نہیں ہے یا کہیں اس کا کوئی substance use کرتے ہوئے نہیں دکھایا گیا جس طرح کا وہ ہے یا آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ شاید ان معاملوں میں بھی ہوگا باگی کریکٹر کی اگر میں بات کروں تو بڑی ہائے انرجی ہے اس کریکٹر کی اور اس کے کچھ ہیس ویری پیشنیٹ ایس گولز کچھ اچیو کرنا چاہ رہے زندگی میں بڑا بننا چاہتا ہے اور یہ ہے کہ نیگٹیو کریکٹر ہے انٹینشن اچھی نہیں ہے یہ ہے کہ کومک ریلیف بھی پروائیڈ کر رہا ہے ایسا نہیں کہ صرف سیریس ایک کریکٹر ہے ایک خاص طور پر کومک ریلیف کے لئے اس کو پزل پیش بنا کر رکھا گیا ہے تو اس کے بڑے موٹیوزیں زیادہ میں spoile نہیں کرنا چاہوں گا but I would say if I explain he's very energetic and he's funny he's jolly تو آگے پر فلم دیکھیں کیا آپ نے اس کاریکٹر کو پلے کرنے کے لئے بڑی ترانسومیشن پر بھی کام کیا ویڈ ریڈیوز جو تھا وہ اس کے لیے نہیں تھا ویڈ پٹ آن اس کے لیے ضرور تھا اس کریکٹر کے لیے میں نے بڑھایا تھا 10 kg اور موس بڑھایا تھا میں نے بالو بڑھائی تھے داڑی بنایی تھی تو ایک پروپر لک اس کا میں رکھا تھا اور وہ میری طرف سے تھا ویڈیریکٹر دیڈن تیل می بابر کا یہ کہنا تھا کہ جب واپس آوگے کراچی تو ہم لک دیکھ لیں گے بات مینویل میں جب تیاری کر رہا تھا کیونکہ مجھے اس کے بہت پہلے سے مہ چکا تھا ورک شاپس کا بھی میں بہت پہلے سے حصہ تھا تو میں اپنے اس کریکٹر پہ کام کرتا جا رہا تھا بیک اینڈ پہ یہ مجھے بس لگا کہ اس طرح کی اس کی لک ہونی چاہیے اس کے بال ایسے انہیں چاہیے اس طرح کی اس کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے واپس جب میں آیا تھا تو میرا لک ٹیسٹ جب ہوا تو ان کا آتا ہے یہی ہے جو آپ بنا کے آئے ہیں یہی دن ہے تو مجھ میں زیادہ چینجز نہیں ہوئی دونوں نے وہی دن کر دیا تو یہی ہے کہ میں نے اس کی طرح کی طرح کی صحیح اچھے یہ بتائیں کہ یوٹیوب اور فل یہ دونوں بیسکلی تو میڈیمز ہیں لیکن ان دونوں کا آپ کیا کمپاریزن کریں گے بیکن آپ کا اسٹارٹ یوٹیوب سے ہوا بڑا دیفرنٹ ہے دونوں کا ایکسپرینس دونوں کے اپنے اپنے چیلنجز ہیں دونوں کی اپنی سائنسی اپنی الگ ہے دونوں آرٹ کے فارمز ہیں میڈیا کے فارمز ہوں گے لیکن ان کا سٹائل بہت الگ ہے یوٹیوب پہ آپ کو پانچ منٹ دس منٹ کی ویڈیو پہ کام کرنا ہوتا ہے اس کی اپنی محنت ہوتی ہے اور زیادہ کرنا ہوتا ہے اور سیم ٹائم پہ اگر فلم کا دیکھا جائے تو یہ بڑا نمبا پروسس ہے اس کے پیچھے پری پروڈکشن جائے گی پروڈکشن جائے گی پوز جائے گی تو بڑا اور اس میں لوگ بھی بہت زیادہ انوالبڈ ہے تو یہ چیزیں اس کو یہ ایک میکسیب سکیل پہ کی جاری ہے فلم میکنگ جو ہے وہ آپ انڈیویجول لیول پہ بھی چلا سکتے ہو پڑھا بھی سکتے ہو of course بات وہ جو ہے اس کا سکیل کم ہے بات ڈیفرنٹ سکیل ہیں نونوں کے بچپن سے نورملی جو ایکٹنگ میں آتے ہیں تو ان کو شوق ہوتا ہے دکاری کا تو کیا آپ کو بھی ایسا ہی شوق تھا یہ اکسر لوگوں کا جواب ہوتا ہے ہمیں جو پچپن سے ہی شوق تھا ایسے پتہ نہیں چلتا مجھے یہ لگتا ہے کہ لائف آپ کو لے جاتی ہے تو پھر آپ سمجھاتا ہے کہ اچھا میں یہاں جا رہا ہوں تو شاید I'm meant to do this مجھے شوق تو آرٹس کی فیل کا بلکل تھا ملکب کہ میں سکیچنگ بھی کرتا تھا میں گانے بھی گاتا تھا میوزک ایکٹنگ چھوٹے سکیٹ ویڈیوز میں اپنے یوٹیو پہ لیکن پر بچپن سے نہیں جب تھوڑا ہو شاید تو میں نے یہ بلکل فیصلہ لیا تھا کہ ایکٹنگ کی فیل میں جانا ہے اور وہ میرا ایک شویو سے پیشن رہا ہے اور اس کے بعد جنہی ہوگی ڈیریکشن کی لیکن اس کے لئے بہت تائم میں سیکھنا چاہتا ہوں سین فیڈبیک اپنے سبسکرائبر اور فانس سے کس طرح کا مل رہا ہے جان سے ریلیٹیڈ وہاں سے بڑی اچھی فیڈبیک آ رہی ہے بڑا ایکسائٹڈ ہیں میرے جو فینز ہیں جو جانے والے کیونکہ میں نے ان کو اس پروجیک کے ساتھ بہت عرصے سے جوڑے رکھا ہے ورکشاپس کے دوران ہی میں اپنے سوشل میڈیا کو ایکٹیو کر دیا تھا کہ یہ کچھ بن رہا ہے تو جو جو میرے ساتھ لوگ شوٹ کے دوران انہوں نے سٹوریز دیکھیے یہ وہ پھر اچانک بیچ میں بڑا سائلنس ہو گیا تھا شوٹ کمپلیڈ ہو گیا تھا تو ریلیز میں بڑا ٹائم لگایا اس ٹائم کے دوران بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کومنٹس آتے تھے بھائی آپ کی وہ فیلم کا بھاری ہے کا بھاری ہے کا بھاری ہے تو اب جب وہ فائنلی آ رہی ہے تو وہ بڑا ایکسائٹڈ ہیں آپ کومنٹس سے پتا لگتا ہے کہ وہ بلکل کہنے پہلا شو دیکھیں گے کافی ترگرم ہے رزا آپ کیا سمجھنا ہے کہ جیسے سوشل میڈیا پلائٹ فارمز ہیں جیسے آپ اس فلم میں آئے آپ بھی سوشل میڈیا پلائٹ فارم کی تروں آئے اسی طرح اس فلم کی لیڈ میں روم ایسا ہے وہ بھی ٹک ٹاک سیلیبیٹی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے سوشل میڈیا پلائٹ فارمز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہیں یا وہ اب آگے لوگوں کو ایکنولیج کر رہے ہیں بلکل اس میں پورا آپ ٹریڈٹ ہی میں سوشل میڈیا کو دوں گا کیونکہ دیکھ رہے ہیں وہ ایسا پلائٹ فارم بن چکا ہے جہاں پہ آپ اپنے سکلز شو کر سکتے ہو ایکسپریس کر سکتے ہو ایک میڈیم بن چکا ہے اگر آپ آرٹسٹ ہو یا کسی بھی فیل سے تعلق رکھتے ہو آپ کی پریزنس انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ ہونی چاہیے بیشے کہ آپ ڈاکٹر کیوں نہ ہو آپ کی پھر بھی ہونے چاہیے تو ہم نے جب اپنی پریزنس بنانے کوشش کی رمیسہ نے کی میں نے اپنی یوٹیوب پہ کی تو اس سے یہ ہوا کہ لوگ ہماری طرف آئے جب ہماری ایک جب انہیں اچھے اماؤنٹ آف پیپل جمع کر لئے تو تب ہی ہم ظاہر سی باتیں نظروں میں آئے ان لوگوں کے جو چانس دیتے ہیں جو ان پروجیکس کو پوسیبل کر سکتے ہیں پروڈیوسر ہو گئے جیسے ڈریکٹر ہو گئے ان کو ہم تب ہی دیکھیں سوشل میڈیا کی پریزنس کی وجہ سے تو اس کو تو بڑا کریڈر جاتا ہے کس کیریکٹر کو پلے کرنے کی آپ کی خواہش ہے کس طرح کا کیریکٹر پلے کیا جائے مزید مستقبل میں ہیرو شیرو پلے کرنے کا بلکل ہے شوق ہے اور باڈی پہ بھی اس لئے کام کروں گا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے بہت بہت بسکلی لیڈ میں آنے کا شنگ کیا ہے کہ سٹوری ڈرائیو کر رہا ہو وہ کریکٹر میں یہ پرٹاغنیس چاہیے ضروری نہیں ہے کہ ہیرو چاہیے جیسے ہیرو کی ایک ہماری بنی ہوئی ہے کہ لڑکی کو بھی بچائے گا بھندوں سے بہت بھندہ بھی بھی لے گا تو ایسا ضروری نہیں ہے میں بلکل وہ پروجیکٹس بھی کرنا چاہوں گا وہ بڑے کمرشلی بھی بڑے وہ ہیٹ ہوتے ہیں بٹ بیسکلی مجھے پروٹوگنیوس بننا ہے کہانی کیسی بھی ہو آپ جیسے ہماری فلم دیکھ لیں جان دیکھ لیں جان کا جو لیڈ ہے مطلب وہ آپ کے جو ایک ہم نے ڈیفنیشن آف ہیرو بنائی ہے اس سے بلکل ہی علیہ دا ہے وہ ایک دبلہ پتلا سے لڑکا ہے اس کی کہانی ہے لیکن اس فلم کا ہیرو وہ ہے اس طرح کے کریکٹر ضرور کرنے سب فس نہیں جانا کہ بس یہی کرنے تو یہ ٹرانسفرمیشن بھی میں بلکل یقین رکھتا ہوں اور کہیں موٹا ہونا ہوگا تو میں ہو جاؤں گا پتلا ہونا ہوگا تو ہو جاؤں گا ملہب کوئی ایشو نہیں ہے سہی اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے کن کن پروجیکٹس پہ اس وقت کام چل رہا ہے کون کون سے پروجیکٹس اس وقت لائن اپ ہیں کرنڈی تو میرا اپنا یوٹیوب کا کام چلتا ہی ہے ایکٹنگ سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ جان کے بعد میں نے کافی چیزیں کر لیا لیکن جان آئی بھی نہیں تھی لوگوں نے میری اس طرح پرفارمنس دیکھی بھی نہیں تھی بڑھ میں نے بیچ میں ایک ویب سیریز کی ہے پھر سروجات روک کے ساتھ ایک ڈراما کیا ہے دیوب لائٹ جو ابھی ریلیز نہیں ہوا ایکٹنگ کے یہی پروجیکٹس ابھی میں نے تین کے ہیں اور اچھی بات ہے کہ بڑے اچھے پروجیکٹس مجھے ملے ہیں اور پیچھ میں اوفیسلی اوفیس بھی بڑی آئی ہے لیکن میرا یہ ہے کہ میں جو پروجیکٹس کنوں وہ اچھا ہونا چاہیے رزاق کن سلیبٹیز کے ساتھ آپ کو کام کرنے کی خواہش ہے خواہش بہت سارے لوگ ہیں پاکستانی بہت اچھے فلمکرز ہیں ان کے ساتھ ہیں ایکٹر ایکٹرسز ایکٹر ایکٹرسز بہت میں نے اس دریکشن سے دیکھا ہے نہیں میں تو دریکٹر کی نظر سے دیکھ رہا تھا ایکٹر ایکٹر اس جو میں تحب چاہیے تو ہمو چاہیے تو ہمارے تو ہمارے تو تو